دوستو بھارت دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ ہندو دھرم کو فولو کرتے ہیں اور ہندو ایک ایسا دھرم ہے کہ جس میں بے شمار دیوی دیفتاؤں یعنی لا تعداد بھگبانوں کو منا جاتا ہے لیکن دوستو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ایک اور بھی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر رہنے والے لوگ بھارت کے ہندووں کی طرح ہی بے شمار دیوی دیفتاؤں یعنی بھگبانوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا اتحاس ایسے بہت سارے الگ الگ طرح کے دیوی دیفتاؤں سے بھرا پڑا ہے کہ جن دیوی دیفتاؤں کے پاس ان کے نظریے کے مطابق الگ الگ طرح کی شکتیاں ہوا کرتی تھی اور یہ علاقہ کوئی اور علاقہ نہیں بلکہ وہی یونان ہے کہ جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ گریز کے نام سے جانتے ہیں یونانیوں کے ایک ایسے ہی مشہور اور طاقتور دیفتہ کا نام ہرکیولیس بھی تھا وہی ہرکیولیس کہ جو اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جس کی طاقت کی مثالیں آج بھی یونان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی الگ الگ علاقوں میں دی جاتی ہیں اتنا ہی نہیں ہرکیولیس کی طاقت سے جڑی کہانیاں پوری دنیا میں اتنی زیادہ مشہور ہیں کہ اس کی کہانیوں کے اوپر ابھی تک بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں ساتھی ساتھ ہالی بورڈ فلم انڈسٹری اس کی طاقت کی کہانی کے اوپر مووی بھی بنا چکی ہے دوستو یونان کے لگ بگ سبھی رائٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ ہرکیولیس یونان کے سب سے مشہور اور بڑے دیفتہ یعنی زیوس کا بیٹا تھا اور جب یہ پیدا ہوا تھا تو بچپن سے ہی اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس کی تلنا اس کے ہم عمر بچوں سے نہیں کی جا سکتی تھی اور بچپن میں ہی اس کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے یونان کی کتابوں میں ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ابھی ہرکیولیس ایک یا دو سال کا ہی تھا کہ اس کی سوتیل ایمان کے جو خود بھی شکتیاں رکھا کرتی تھی اس نے اس کو مروانے کے لیے اس کی طرف دو خطرناک ساپوں کو روانہ کیا لیکن ہرکیولیس نے اتنی کم عمر میں ہی ان دونوں ساپوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل دیا اس موقع پر اس کی سگی ماں بھی موجود تھی اور اس کی سگی ماں نے جب اس حادثے کو دیکھا تو شروع شروع میں تو وہ چوک گئی مگر بعد میں اپنے بیٹے کی اس بہادری کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اتحاس کے پنوں کے مطابق یونان کا یہ دیوتا حد سے زیادہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا یہی وجہ تھی کہ یونان کی بہت ساری بڑی بڑی شہزادیاں بھی ہرکیولیس کے اوپر اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور ان میں سے بہت ساری شہزادیوں کے ساتھ ہرکیولیس کی شادی بھی ہوئی اور پھر بعد میں ہرکیولیس کی کئی اولادیں بھی ہوئی مگر بدقسمتی سے ہرکیولیس کا کوئی بھی بیٹا نہ تو خوبصورتی میں اور نہ ہی طاقت کے معاملے میں اس کے جیسا بن سکا تھا بلکہ اس کے کسی بیٹے کے پاس بھی اس کے مقابلے میں آدھی طاقت بھی نہیں تھی آر ایچ نیٹورک کے نولیجبل فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یونان کے لوگ بے شمار دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھا کرتے تھے لیکن ہرکیولیس نام کا یہ دیوتا یونانی لوگوں کے لیے ان سارے دیوی دیوتاؤں میں ایک الگ حیثیت رکھتا تھا یونان کے رائٹرز نے اپنی کتاب میں ہرکیولیس کی تلوار اور ڈھال کو ایک جادوی تلوار اور ڈھال کے طور پر پیش کیا ہے ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی تلوار اور ڈھال اتنی زیادہ بھاری ہوا کرتی تھی کہ ایک عام انسان اس کو استعمال کرنا تو دور بلکہ اس کو اٹھانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا اس کے علاوہ اس کی ڈھال کے بارے میں یونانی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو کسی تلوار نہ ہی کسی ہتھیار اور نہ ہی کسی جانور کے وار کا اثر ہوا کرتا تھا دوستو آپ لوگ جب ہرکیولیس کی کہانی کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کی پوری زندگی کی کہانی ہی بڑی دلچسپ لگے گی کیونکہ جس طرح ہمارے علاقے میں ہاتم تائی نام کی کہانی میں ہاتم کے کردار کو سات سوال پورے کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے ہی ہرکیولیس نام کے ازدیفتہ کو اس کی پوری زندگی میں بارہ مشن پورے کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور یہ بارہ کے بارہ مشن کوئی معمولی مشن نہیں بلکہ حد سے زیادہ خطرناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں انہی بارہ مشن کو پورا کرنے کے لیے یونانیوں کے ہرکیولیس نام کے ازدیفتہ کو نہ صرف بڑی سے بڑی مشکل چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ خطرناک سے خطرناک چیزوں کو ہرانا بھی پڑتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یونانیوں کے مطابق انہی بارہ مشن کو پورا کرنے کے دوران ہی ہرکیولیس کا مقابلہ اس شیرو کے دیفتہ سے ہوا تھا کہ جس کی کہانی آج بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے کہا جاتا ہے وہ شیرو کا دیفتہ اپنے قبیلے میں حد سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا لیکن جب اس کا سامنا ہرکیولیس سے ہوا تو ہرکیولیس نے دو لمحوں میں ہی اس کو ہرا دیا تھا اس کے علاوہ انہی بارہ مشن کو پورا کرنے کے دوران ہرکیولیس کا مقابلہ اس نو سرو والے سامپوں کے دیفتہ سے بھی ہوا تھا کہ جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں ہرا پایا تھا ہرکیولیس نے اس سامپ سے ایک لمبے وقت تک جنگ کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا تھا لیکن دوستو یاد رہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہرکیولیس کے بارے میں جو کچھ بھی بتا رہے ہیں یہ یا تو یونانی لوگوں کے نظریات ہیں یا پھر ان کی اپنی پرسنل کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیاں ہیں ورنہ بات کریں اگر نورمل اتحاس کارو کی تو زیادہ تر ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں کہ ہرکیولیس ایک کالپنک کیریکٹر ہے یعنی اس نام کا کوئی بھی انسان ہمارے اس دنیا میں ہوا ہی نہیں کرتا تھا اور اگر تھا بھی تو اس کے پاس یہ ساری شکتیاں ہونا ممکن ہی نہیں ہیں کیونکہ ان ساری کہانیوں کو ایک نورمل انسان کا دماغ قبول نہیں کر سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہرکیولیس کے بارے میں یونانی لوگوں کی طرف سے لکھی گئی وہ باتیں کہ جن کو ایک عام انسان کا دماغ قبول نہیں کر سکتا ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یونانیوں کا ماننا ہے کہ ہمارے دیوتا یعنی ہرکیولیس نے آبی حیات پی لیا تھا آپ کو بتاتے چلیں آبی حیات وہ پانی ہے کہ جس کو جو بھی پی لیتا ہے وہ اس دنیا میں امر ہو جاتا ہے یعنی اس کو کبھی بھی موت نہیں آتی ہے مگر قسمت کا ستم دیکھئے کہ یونانی لوگوں کا یہ دعویٰ اس وقت چکمچور ہو گیا کہ جب ان کے اس طاقتور دیوتا کو بھی موت نے اپنی گود میں سما لیا مگر یونانی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرکیولیس نے اپنی موت سے پہلے ایک ایسی چیز کو ہرایا تھا کہ جس کا سر تو انسانوں کی طرح تھا مگر نیچے کا پورا کا پورا جسم ایک گھڑے کی طرح تھا اور وہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس سے مقابلہ کرنا تو دور بلکہ کوئی بھی انسان اس کے سامنے آنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا مگر جب اس کا مقابلہ ہرکیولیس سے ہوا تو وہ طاقتور عجیب و غریب چیز بھی دھول چاٹنے پر مجبور ہو گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ یونانی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک انسانی جسم رکھنے کے باوجود بھی ہرکیولیس کی بوڑی پر کبھی بھی کوئی زخم نہیں لگا کرتا تھا اگر کسی ہتھیار کے لگنے کی وجہ سے کوئی زخم بنا بھی کرتا تھا تو وہ کچھ لمحوں کے بعد خود بخود صحیح ہو جایا کرتا تھا بلکہ کچھ یونانی رائٹرز نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی ہرکیولیس کی بوڑی پر کسی زخم کی وجہ سے خون نہیں نکلا یعنی جہاں بھی اس کے کوئی ہتھیار لگا کرتا تھا وہاں پر خون آیا ہی نہیں کرتا تھا حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھی ساتھ وہ اس کہانی کو بھی ایٹ کرتے ہیں کہ ایک بار ایک جنگ میں جب ایک زخم کی وجہ سے چھپا دیا تھا تاکہ عام لوگ اپنے دیفتہ کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں اس کے خلاف بغابت نہ کر سکیں لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بھلے ہی یونان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ہرکیولیس سے جڑی ہوئی یہ ساری کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہوں لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایک عام انسان کے لیے یقین کرنا ایک نممکن سی بات ہے فیلحال آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ہرکیولیس کے بارے میں اس ویڈیو سے پہلے آپ کیا جانتے تھے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں